بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے میں اپنے معزز مہمانان گرہمی کو ہمارے سیکیورٹی فورسز کے سربراہان کو ہمارے میڈیا کے بھائیوں کو اور ہمارے سروں کے تاج ہمارے فخر شہدہ کے لوائکین کو اس پروکار تقریب میں خوشحامدین کہتا ہوں آج کا دن میرے نزدیک پاکستان کی تاریخ کا سب سے سیاہ دی ہے آج جیسے آپ سب کو یاد ہوگا کہ ٹھیک ایک سال پہلے شرپسل اناثر نے یہاں ملک توڑنی کی سازش کی یہاں انار کی پیلانی کی سازش کی اور ان کا صرف ایک ہی مقصد تھا کہ خدا نہ خواستہ ہم اس ملک کو توڑیں گے اور جو تہشتگرد گردوں کا ویجن ہے اس کو ہم پائے تکمیل تک پہنچائیں گے ہمارے شہدہ جنہوں نے اس صوبے کے لیے جنہوں نے اس ملک کے لیے اس قوم کے لیے امن کے لیے قربانیاں دی وہ یقیناً ہمارے سروں کے تاج ہیں ہمارے فخر ہیں اور ہم ان کے کرزدار ہیں لیکن بدقسمتی سے ایک میں سمجھتا ہوں کہ گروپ کے شکل میں جس طرح ہمارے شہدہ کے یادگاروں کی تظلیل کی ہے ایک گروپ نے قابل مزمد ہے اور اس کی ٹھیک تھاک تیککات کرنی چاہیے اور میں سمجھتا ہوں اس حرکت کے بعد ایز ایک قوم ہمارا سر شرم سے چک گیا ہے خواتین عزرات جب پاکستان وجود میں آیا تو اس پاکستان کے لیے میں نے بھی قربانی دی اس پاکستان کے لیے آپ نے بھی قربانی دی اس نے بھی قربانی دی اس نے بھی قربانی دی تو ہم سب نے قربانی دی ہمارے بزرگوں نے قربانی دی ہمارے آبا اجداد نے قربانی دی اور یقینا آج بھی شہادتوں کا سلسلہ جاری ہے آج آپ کو میں بتاتا چلوں کہ گوادر کا جو واقعہ افسوسناک واقعہ ہوا ہے اس کی میں مزمد کرنا چاہتا ہوں اور جتنے بھی ہمارے پارلیمنٹریز یہاں بیٹے ہیں ہمارے آواز ہیں صوبہ گورنمنٹ کے کیونکہ چیف منسٹر صاحب کو یہاں آنا تھا لیکن خیر زیادہ شاید مصروف ہوں گے کہ شہدہ کے فیملیز کو بھی انہوں نے ٹائم نہیں دی لیکن میں چاہتا ہوں کہ ان بیچاروں کا جو کے ساتھ پنجابی نائی کی دکان ان میں کام کرتے تھے ان کا کیا غلطی تھا صرف یہ غلطی تھا کہ وہ اپنا صوبہ چھوڑ کر ہمارے صوبے کے لوگوں کی خدمت کرنا چاہتے تھے اس کو اس لیے سزا دیا گیا اور میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں جو کہ آزادی کے علم بردار ہیں آپ کس چیز کی آزادی کی بات کر رہے ہیں آپ کون سی ویجن لے کے آزادی کے طرف کامزن ہیں اگر آپ کو بلوچستان کو آزاد کرانا ہی ہے ہم آپ کو دعوت دیتے ہیں آئے آپ بلوچستان کو کرپشن سے آزادی دلائیں آئے آپ بلوچستان کو بیرسگاری سے آزادی دلائیں آئے آپ بلوچستان کو نائن صافی کے سے آزاد دلائیں یہ کون سی آزادی ہے جو آپ بات کر رہے ہیں جیسے میں نے کہا کہ ہمارے عباو اجداد کے قربانیوں کے بدولت آج پاکستان عمل میں آیا لیکن افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ ہم اپنے جنہوں نے ہمارے لیے جانوں کی نظر آنے پیش کیے ہیں ہمارے لیے سر کٹا ہے ہم ان کے یادگاروں پہ جا کے بے حرمتی کریں یہ کون سا اخلاقی ذمہ داری ہے کہ ہم ان کو دکھا رہے ہیں ہمیں تو چاہیے تھا کہ ان کے عظیم قربانیوں کو سلام پیش کریں ہمیں چاہیے تھا ان کے یادوں کو ہم عزت دیں تو اگر خواتین عزرات کیونکہ میں خود نوجوان ہوں اور تاریخ کا بڑا قائل ہوں میں ہمیں اپنے تاریخ کو جا کے دیکھنا ہوگا اور ایسا نوجوان کیونکہ الحمدللہ سارے نوجوان بیٹھے ہیں یہاں اور ہمارے بزرگ بھی ہیں ہماری اس میں رہنمائی بھی فرما سکتے ہیں ہمیں تاریخ سمجھنے کی ضرورت ہے جب ہمارے آبا اجداد نے سر کٹھائے جانوں کی نظرانیں پیش کیے تو صرف ان کا خواب آزادی نہیں تھا ان کا خواب تھا کہ ہم پاکستان میں امن کے ساتھ رہیں ان کا خواب تھا کہ ہم پاکستان میں انصاف کے ساتھ رہیں اور ایک دوسرے کو ہم پرتاشت کریں سیاست سب کا حق ہے میں پہلے بھی کہتے ہیں آیا ہوں لیکن سیاست کے آر میں اگر کوئی ہماری شہداء کی یادگاروں کی تزلیخ کرتا ہے تو ہم اس کی مضامت بھی کرتے ہیں اور اس کو کبھی حق بھی نہیں دیں گے تو آئیں آج کی دن ہم یہ احد کریں کہ ہم سب مل کر ہم اپنے شہداء کی قربانیوں کی قدر کریں گے خواہو سیکیورٹی فورسز کا ان کا تعلق ہو سیول لائن اداروں کا تعلق ہو خواہو غریب تبکیز تعلق کو جو بھی ہو ہم ان کی قدر کریں گے اور کسی کو ان کی تزلیل کا موقع بھی نہیں دیں گے حق بھی نہیں دیں گے اور اس کی مضامت بھی ضرور کریں گے اور ہم پاکستانی قوم ہیں ہم ہر قسم کی سازش کے سامنے چٹان کی طرح کریں ہیں اور اس کا ضرور مقابلہ کریں گے ویسے تو میرے کچھ از اے پیٹرن ان چیف میرے چیف مینٹر صاحب جو کہ ہمارے میمانے شسوسی تھے وہ نہیں آئے لیکن ہمارے یہاں اوبیرد کور گیٹ صاحب بیٹھے ہیں جو کہ نمائندگی کر رہے ہیں بلستان جوروڑمنٹ کی تو سر ہمیں آپ سے کچھ ڈیمانڈز ہیں جو کہ ہمارے شہدہ کی فیملیز کے ہیں سب سے بہلا ڈیمانڈ تو یہ ہے کہ ہمارے پیاروں کو ہمارے شہدہ کو انصاف دیں کچھ ایسے بھی ادارے ہیں ارگنیزیشنز ہیں بلیک لسٹ ہوئے ہیں جنہوں نے قبول بھی کیا ہے کہ انہوں نے ہمارے شہدہ کو شہید کیا ہے ان کا خون بہایا ہے تو ہم چاہتے ہیں کہ فیل فور طور پر ان کے خلاف ٹھوس اقتامات اٹھائیں جائیں اس کے علاوہ ہم انصاف چاہتے ہیں ملٹری کورٹز کے تحت جنہوں نے ہمارے شہدہ کی یادگاروں کے تظلیل کی ہمارے شہدہ کی تظلیل کی ہمیں فیل فور طور پر انصاف چاہیے دوسرا ڈیمانڈ ہمارا جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ پنڈال میں یہاں ہال میں بیٹھے ہر بندے کا یا والد یا والدین کا خواہش ہے کیونکہ سر چیف منسل صاحب آج یہاں نہیں آئے لیکن میں ان کو بتانا چاہتا تھا کہ جب آپ کسی کے ہمدرد نہیں بنتے تو دھرد آپ سے اور آپ دھرد سے کبھی جدا نہیں ہوتے تو یہ آپ ان کو سمجھائیں بھی اور تو شہدہ کی خاندانوں کے لیے ہمارا دوسرا ڈیمانڈ یہ ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ ان کے لیے فلاو بیبوت کے لیے اقدامات اٹھائے جائیں کیریئر کانسلنگ پر ان کو توجہ دینی چاہیے ہمارے لوائکین کی بچوں کو ان کے لیے سکولرشپ پرام کرنی چاہیے جیسے حالی میں وزیر اللہ صاحب نے پیپلز پارٹی کے اس میں بینظیر شہید شہدہ سکولرشپ کا اعلان کیا تو ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے جتنے بھی ریجسٹر میمبرز ہیں جتنے بھی میمبرز ہیں ان کو بھی آن بورٹ لیا جائے اس کے علاوہ ان کا جو کانونی میں سمجھتا ہوں کہ کچھ ایسے ایشیوز ہوتے ہیں ان کو فل فور حل کیا جائے جیسے کہ لوکل کا ایشو ہو گیا آئیڈنٹیٹی کاٹ کا ایشو ہو گیا یا جو کہ ان کے لیگل کام ان کو آپ سب ڈی سیز کو یہ پیغام دے کے فل فور حل کریں اور تیسرا میں سمجھتا ہوں کہ یہاں جتے بھی بیٹھے ہیں کہنا تو نہیں چاہیے لیکن حقیقت ہے اور سچ توڑا تھل ہوتا ہے کہ سارے بے روزگار ہیں تم چاہتے کہ ہمارے شہدہ کے فیملیز کے لیے نیجی یا سرکاری اداروں میں ان کے لیے ایک مخصوص کوٹا رکھا جائے تاکہ ان کا جو گھر کا چولہ ہے وہ جل سکے اور تیسرا بہت اہم میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہے کہ شاید آپ لوگوں کو یاد ہوگا کہ آج سے پانچ سال پہلے میرے والد کو ان کے تین سو سے زائد ساتھیوں سمجھ انہیں شہید کیا گیا ایک ہی بلاسٹ میں اور یہ پاکستان کے تاریخ کا سب سے بڑا سیویلین کیجوری کی بلاس تھا تو جب میں اس وقت تھائی لینڈ میں تھا جب میں واپس آیا تو ایسے ہی میرے لوگ میرے سامنے بیٹھے تھے اور میرے سامنے صرف دو آپشن تھے یا تو اس کا بدلہ دوں یا تو کسی کے بھیکاوے میں آ کر بندوق اٹھا کر پاڑوں کا رخ کر لیکن میں نے اور ہم نے ہمارے ساتھیوں نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم نہ ہی کسی کا بدلہ لیں گے کیونکہ اللہ کے عدالت سے بڑا عدالت کوئی نہیں ہوتا ہم نے ادھر اپنا کیس درج کرنی ہے نہ ہی ہم پاڑوں کا رخ کریں گے ہم نے ایک تیسرا آپشن خود ہی جدو جہد کر کے نکالا وہ تھا سیاسی جدو جہد ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم سیاسی عمل کا مظاہرہ کرتے ہوئے پارلیمان تک پہنچیں گے اور اپنے شہدہ کے لوائکین کے آواز بلند کریں گے وہ صوبہی پارلیمان میں ہو وہ قومی پارلیمان میں ہو الحمدللہ ہم پہنچ گئے اور انشاءاللہ تعالی یہ میرا وعدہ ہے کہ شہدہ پہ کوئی کمپرمائز نہیں ہوگا تو خواتین و عزرات جیسے میں بتا رہا تھا کہ ایک تیسرا آپشن ہم نے پیدا کیا اور اس کی ایک وجہ تھی اس کی وجہ صرف اور صرف یہ تھی کہ تعلیم اگر میں خودانہ خاصتہ بندوق اٹھا کے پاڑوں کا رخ کرتا تو میرا بھی قبیلہ ہے شاید میرے پیچھے بھی میرے قبیلے کے دس نوجوان بھی بندوق اٹھاتے لیکن ہم ان نوجوانوں کے ہاتھوں میں بندوق نیک کلم دیکھنا چاہتے ہیں تو ہم آپ سے ریکویسٹ کرتے ہیں ہم آپ سے یہ ریکویسٹ کرتے ہیں کہ ہمارے شہدہ کے فیملیز کے لیے ایڈکیشنل انسٹیٹوٹس میں مخصوص کوٹہ رکھا جائے تاکہ وہ پڑھ کر آگے پڑھ سکیں اور جب ہم بات کرتے ہیں ایڈکیشن کی یونیورسٹری لیول کے ساتھ ساتھ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے زیادہ زیادہ جو لوائکین ہیں ان کے فیملیز ابتدائی تعلیم سے وہ نہیں ملنا تو ہم چاہتے ہیں کہ سکولز میں بھی ان کے لیے خاص کوٹہ رکھے جائیں تو چند ہمارے یہ چند ہمارے کچھ ڈیمانٹ ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ وزیراعلا برستان اگر یہاں ہوتے ہیں مرسل فراز مکنی صاحب ان کے بھی قربانیاں زیادہ ہیں وہ بھی جانتے ہیں لیکن اگر وہ یہاں آتے تو ہم ان سے یہ بھی ریکویسٹ کرتے ہیں آپ اپنے سیکریٹ فنڈ سے ایک ایسا فنڈ رکھیں جو کہ ان کے جو کام ہیں وہ سکولرشپ کے حوالے سے ہو اپورچنیٹیز کے حوالے سے ہو وہ ہم کر سکیں تو انشاءاللہ اگر ایک بار پھر آپ لوگوں کا بہت شکریہ ہمارے پارلیمنٹریانز کا ہمارے سینئر جنرلس کا ہم قدر کرتے ہیں اور انشاءاللہ پاکستان ہمارا ملک ہے یہ دارہ ہمارا ہے اور انشاءاللہ ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں کیونکہ ہم درد سمجھتے ہیں میرا بھی والد شہید ہوا ہے میں آپ کا درد ضرور سمجھوں گا اور آپ کے ساتھ ہر قدم پہ ہر صفحے پہ شانہ بشانہ رہو گا بہت شکریہ پاکستان ہمارا